رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سلوان بھیجے محمد آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی ضروری موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ہم اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ ہمارے عزیز ہیں ہمارے اپنے ہیں جب آپ سے گفتگو کرنے کے لئے سیدوارے میں حاضر ہوتا ہوں جو میرا وطن ہے تو میرے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک ذمہ داری اس کی جو اللہ نے رکھی ہے ہر اس انسان پر جسے اس کے بزرگوں نے دین کی سمجھ پیدا کرنے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے درمیان سے بھیج دیا ہو تو جسے دین سیکھنے کے لئے دین میں تفقہ پیدا کرنے کے لئے دین سمجھنے کے لئے دین پڑھنے کے لئے ہماری آپ کی بولچال کی زبان میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا اور بلکل سہدوارے کی زبان میں مولانا گیری سیکھنے کے لئے اگر بھیج دیا گیا ہو ہم لوگ کہتے ہیں کیا کرے گا مولانا گیری پڑھ رہے ہیں حالانکہ مولانا گیر تو آپ ہیں مولوی پکڑ آپ ہیں وہ تو مولوی بچھا رہا مولانا گیر کا مطلب ہوتا مولوی پکڑنے والا آپ کے درمیان بہت آئے ہیں کچھ لوگوں کو ان کی کچھ باتیں یاد ہوں گی وہ کہتے تھے کہ قوم میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے مولوی پھانس ہر بستی میں کار ایسا بقرات ہوتا ہے جو بچارہ کوئی نیا آئے تو اس پر اپنی دھاک جمانے کے لئے وہی سوالات پوچھے گا جو کبن صاحب مرہوم سے آج تک پوچھتا ہے خید تو قرآن کریم میں ایک ذمہ داری دی گئی ہے تمام انسانوں کی اور خاص کر کے صاحبان ایمان کو کہ تم اپنی ضرورتیں تمہاری سوسائٹی تمہارا معاشرہ مثلا ہم ایک جت سے سید باڑے میں آباد ہیں کبھی شاید باون گاؤں میں رہے ہوں یا حالی جاگرداری باون گاؤں کی رہی ہو میں نے اتنے غور سے تاریخ نہیں پڑھی اپنی لیکن بیس اکیش گاؤں میں تو میرے خیال سے اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں سید علیم الدین دادا کی نسل سے یا ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر سادات کی نسل سے تو میرے عزیزو اللہ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے فلولا نفرا من کل فرقتن طائفتن لیتفقہو فی الدین و لیمزرو قومہم اذا رجعوں علیہم لعلہم یحذرون ہر خاندان سے ہر علاقے سے مومنین کی بسنیوں سے کچھ لوگ ایسے نکلنا چاہیے کہ جو جا کے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لیتفقہو فی الدین علم دین حاصل کرنا اور ہے اور دین کو سمجھنا اور ہے علم الگ چیز ہے اور سمجھ الگ چیز ہے ہمارے معلومات میں بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ سب ہماری سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا مذہب کا علم حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے اور مذہب کی سمجھ پیدا کرنا یہ دوسری ذمہ داری ہے ہم آپ کوتاہیاں دو جگہ کرتے ہیں پہلی کوتاہی یہ ہے کہ ہم مذہب کی جانکاری بھی حاصل نہیں کرتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سیکھنے کے لئے واقعاں کہیں جا کے بیٹھ کے کسی استاد کے سامنے دین سیکھا ہو یا اس نیت سے کتابیں پڑی ہوں کہ دین سیکھنا میری ڈیوٹی ہے میری ذمہ داری ہے ہر ایک پہ واجب ہے کہ اتنے دین کی جانکاری حاصل کرے جس کے ذریعے وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ جو ہم نے ڈیوٹیاں بھی رکھی تھیں میں نے ان کو سمجھ لیا پڑھ لیا جان لیا کہ مجھ پہ واجب کیا ہے اور مجھ پہ حرام کیا ہے اتنا جاننا ہر مومن پہ واجب ہے یہ نہیں کہ مولوی صاحب سیکھ لیں سہد وارے سے دور لوگوں پہ واجب نہیں ہے میں اپنے جوانوں سے خاص کر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے جاننے کی جگہ ہے توضیح المسائل کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ کے موبائل میں موجود ہیں ہر زبان کی توضیح المسائل موبائل میں ہے یا گھر میں کتاب خرید لائی ہے اردو ہندی انگریزی لیکن ایک بار ہم کو توضیح المسائل کے کم سے کم وہ چیپٹر ضرور پڑھنا چاہیے جو ہماری زندگی سے جڑے ہیں دن رات نماز پڑھتے ہم نے توضیح المسائل میں نماز کے مسائل کبھی پڑھے نہیں پڑھے تو پھر اللہ کو کیسے جواب دیں گے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تم کہاں سے سیکھی کہ تمہیں اتمنان تھا کہ تمہاری نماز سے ہی ہوئی اگر ہم نے حاج تک آزاداری کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا جو ہو رہا وہ کر رہے ہیں تو کل اللہ کو کہاں سے جواب دیں گے کہ وہی کہہ رہے تھے جو اہلِ بیت بتا کے گئے تھے ہمارے علاقوں کی عادتیں اس میں شامل نہیں ہوئی تھی اور رسم و رواج اس میں شامل نہیں ہوئے تھے کم سے کم اتنا دین سیکھنا جس کے ذریعے ہم اپنے واجبات کو انجام دے سکیں اور حرام سے بچ سکیں یہ ہر مومن اور مومنہ پر واجبیں خالی حدیث پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ جب کوئی سمینار ہو کالیج یونیورسٹی سکول خوب زور زور تقریریں کی جائیں اور پھر ہم گھر چلے آئیں ویسے کی ویسے ہی اتنا ہم سب پہ واجب ہے جانکاری لیکن جانکاری کے بعد ایک ہوتا ہے جاننا ایک ہوتا ہے سمجھنا اب اس سے بڑی ذمہ داری یہ تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہے اب اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ خاندانوں سے گھروں سے بسیوں سے علاقوں سے کچھ لوگ ڈھونڈو نکالو تاکہ وہ جا کے دین کی تفقہ پیدا کرے دین میں تفقہ کرے تفقہ کا مطلب دین کی سمجھ فقی جب ہم کہتے ہیں لفظ تو یہ خالی دین کے معلومات کا خزانہ نہیں ہوتا دین کو سمجھتا بھی ہے میں بار بار ایک جملے کہہ رہا ہوں ایک ہے جاننا اور ایک ہے سمجھنا جانکاری میں ہمارے نجانے کتنی چیزیں آتی ہیں لیکن ان میں سے کتنی چیزیں ہم سمجھ پاتے ہیں مثلا بجلی سے پنکہ بھی چلا ہے لائیڈ بجلی ہے کیمرہ بھی چلا ہے لالپیکر بھی چلا سب اس سے چلا ہے یہ میں جانتا ہوں مگر میں اس کو سمجھ نہیں سکا کہ کیسے ہو رہا ہے میرے پاس علم ہے اس کا لیکن اس کی سمجھ مجھ میں نہیں ہے کہ ہو کیسے رہا ہے یہ سورج نکلتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے لیکن یہ گرمی آ جاتی ہے جانتا ہوں لیکن میری سمجھ اس سے پیچھے ہے کہ گرمی کیوں پیدا ہوتی ہے کیسے پیدا ہوتی ہے یہ جو فیزکس پڑھنے والے وہ بتائیں گے جو سائنس نہ ہیں وہ جانیں گے وہ سمجھیں گے وہ سمجھتے بھی ہیں کہ مقناطیس کے سامنے لوہا آ جاتا ہے تو کیوں کھنچ کیا جاتا ہے میں صرف جانتا ہوں سمجھتا نہیں ہوں میں اس لطف پر جو آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں تفقو فی الدین اس لیے کہ ہم تو جانکاری ہی میں پیچھے ہیں علم حاصل کرنے میں ہی لیکن ائمہ تاہرین ہم سے جو چاہتے ہیں بھی چاہتے ہیں کہ خالی جانکار نہ بنو دین کے لیے سمجھدار بھی بنو دین کی سمجھ بھی اپنی اندر پیدا کرو چھٹے امام حضرت جعفر سادم علیہ السلام میں لفظ تفقو کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے ارس کیا تھا میرے اوپر دوہری ذمہ داری ہے میں سیدوارے کا ہوں میرا وطن جرگاوہ ہے تو میرے اوپر آپ کے درمیان آؤں تو دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے ایک آیت میں پڑھ رہا تھا کہ فَلُوْ لَا نَفْرَا مِن كُلِّ فِرْقَةٍ تَعِفَةٌ ہر خاندان ہر گروہ ہر قبیلے ہر علاقے ہر سیدوارے کے مختلف حصوں سے بستیوں سے واجب ہے کہ کچھ لوگ نکلیں اور عالم دین نہ بنیں فقیح دین بنیں یہ فقیح جو آج ہم کہہ رہے ہیں یہ لفظ تھوڑا ترقی کر کے اوپر کی کوالیٹی میں چلا گیا ہے فقیح کا مطلب آج ہوتا ہے جو براہراز قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھ کے پورے قرآن اور حدیث کو سمجھ کے اس سے حکامِ خدا کا پتہ چلا لیا یہ فقیح کہلاتا ہے لیکن یہ ہے کامل فقیح جس نے دین کی مکمل سمجھ پیدا کر لی مگر آئیمہ ہم کو کیا چاہتے ہیں میں لفظ فقیح کے لیے آپ کے ذہنوں کو اور تھوڑا سے نزدیک لیاوں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو پہنچانے کے لیے روایت ہے آغاز اسلام میں جب لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ان کو بددو عرب آتے تھے گاؤں وہاں والے بلکہ وہ جو ریکستانوں میں رہتے تھے گاؤں سے بھی بتر جو آرابی کہلتے ہیں وہ جب آتے تھے تو اب ان کو واپس بھی جانا ہے اور دین بھی سیکھنا ہے تو حضور ان کو مسلمان بنانے کے بعد کسی تھوڑا سینئر مسلمان کے حوالے کر دیتے تھے کہ اس کو واجب واجب دین سکھا دو اقائل بھی بتا دو اعمال بھی بتا دو تو اسی ایک مسلمان ہوا تو پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے حوالے کیا کہ اس کو دین سکھا ہو تو انہوں نے سورہ زلزال اس جوانے منادل ہوا ہوگا زلزال پڑھا سورہ زلزالہ پیامت سے پہلے کے منظر کو یہ سورہ بیان کر رہا ہے قیامت سے پہلے کے منظر یہ ہے کہ پوری زمین کو زلزل آئے گا اور زمین پھٹے گئے اور زمین کے اندر جو ہے ابل کے باہر آئے گا جتنے وزن زمین کے اندر آج تک دبے تھے اسے باہر آ جائیں گے کیا کیا ہوگا اللہ اس میں ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس میں محفوظ رکھنے کا معاملہ صرف ایمان اور تقویے سے جڑا ہے اور ایمان کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ پر یقین کے ساتھ محمد وعالی محمد علیہ السلام سے بھربور مودت ہو جو ان کی اتباع تک ہم کو پہنچا دیں زمین زلزلہ آئے گا زمین اگلے گی حالات کو دیکھ کے انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس زمین میں آدم سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے کروڑ کتنے عرب کتنے قیامت جب آئے گی کتنے لوگ دفن ہو چکے ہوں گے چھوٹی سی مٹی میں ایک ہی قبر میں نہ جانے کتنے لوگ دفن ہوں گے روایات اس طرح کی سارا دیتی ہیں کہ اس زمین پر اتنے لوگ پیدا ہوں گے اور مریں گے کہ ایک قبر سے ایک آدمی نہیں نکلے گا ایک ایک قبر سے نہ جانے کتنے کتنے لوگ نکالے جائیں خود ہمارے ہاں پرانے قبرستان سو ڈیڑ سو دو سو سال پرانے جہاں کھو دی ہے وہاں ہڈی مل جاتی اور پھر وہیں اس کو کنارہ کنارہ لگا کہ قبر بنانا پڑتی ہے جگہ ہی نہیں ہے تو ایک ایک قبر سے نہ جانے کتنے مردے نکلیں گے تو اب اس کے بعد جیسے سب نکالے جائیں گے تو کیا ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنْ يَرَ جس نے ذرہ برابر بھی اس ذرے کو سمجھنا ہے تو پرانے زمانے کے بنے کمرے میں جس میں کچھی شیشم کی لکڑی عام کی لگائی گئی ہو جو برر گئی ہو وہ ساری کھڑکیاں اور دروازے بن کر لی ہے اور سورج نکلے تو ان درازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے کہ نہیں اور اس سورج کی روشنی میں لاکھوں کروروں چمکتے ہوئے ذرے دکھائی دیتے ہیں جو انہیرہ اس کو ہٹا دیئے ایسے یہاں بھی سب ابھی ایک لکیر ماری ہے روشنی کی تو دکھائی دیں گے ایسے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس حقیر اور باری ترین وجود کو کہتے ہیں ذرہ اتنیسی بھی نیکی کی ہوگی تو دیکھو گے اور اتنا سے بھی گناہ کیا ہوگا تو دیکھو گے کچھ چھوٹنے رہ جانے والا نہیں ہے جب یہ آیت پڑھائیں تو جو شاگر قرآن پڑھنا تھا اس نے کہا بس میں تو چلا میں سیکھ گیا دیم اور اس نے کہا ابھی تم نے حالی ایک سورہ پڑھایا کہاں چل دیئے نہیں اس نے کہا مجھے سب دین میں سمجھ میں آگا اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ جو قیامت میں حالات ہوں گے تو وہاں حساب کون کرے گا تو اس نے کہا اللہ کرے گا حساب بھا اس نے کہا میں پورا دین سیکھ گیا مجھے کوئی ضرورت نہیں چلو خدا حافظ اب یہ جو استاد تھے بیچا رہے ہیں ریپورٹ دینے رسول اللہ اکتاس کے بھائی آپ نے جو ہمیں تعلیم علم حوالے کیا تو بڑا کمزور نکلا کہا ہوا کیا سنیا کہا ہوا کیا کہا جب میں نے سورہ زلزال اس نے پڑھایا اور یہ والی آیت آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ حساب کون کرے گا دنیا والوں میں کوئی حساب کرے گا کہا نہیں اللہ کرے گا جیسے ہی میں نے کہا کہ اللہ حساب کرے گا اس نے کہا پورا دین میری سمجھ میں آ گیا میں چلا خدا حافظ تو بغیر سیکھے چلا گیا شاگر نے کہا بغیر سیکھے چلا گیا رسول اللہ نے فرمایا نہیں بغیر سیکھے نہیں گیا رجعہ فقیہا وہ فقیہ دین بن کے گیا ہے یعنی اس نے معاملے کو تہہ تک جان لیا کہ دنیا کی ساری زندگی کا معاملہ اللہ کی نگاہوں میں ہے اور آخرت میں وہ آدل جو رحمان اور رحیم بھی ہے وہ ہمارا حساب کرنے والا ہے تو وہ پورے دین کو سمجھ کے گیا ہے فقیہ بن کے واپس گیا ہے تو دین کا پڑھنا اور ہے دینی معلومات حاصل کرنا اور ہے اور دین کی سمجھ پیدا کرنا اور ہے اور ہم تو دین کے جہنے ہی میں کوتاں ہیں مگر ہمارے احمد کیا چاہتے ہیں چھتے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولسیہ تو اگر میرے پاس اقتدار اور پاور ہوتا اور میرے ہاتھ میں کوڑے ہوتے تو میں اپنے جوانوں پر وہ کوڑے چلاتا تاکہ وہ دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں آپ سوچ رہے ہوں گے میں اتنی دیر سے آپ کو اس سوکھی ساکھی بات پر کیوں تھکا رہا ہوں ایک تو اس لئے تھکا رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو مجھے موقع ملتا آپ کو تھکانے کا تو تفقید دین یعنی دین کا جاننا اور ہے اور دین کا سمجھنا اور ہے اور ذمہ لاری ہے کہ جو دین کو پڑھنے جائے پڑھ کے آئے سمجھ کے آئے تو جن کے بیچ سے گیا ہے ان کو واپس آکے لیونزرو درائے لہذا مجھ پر واجب ہوا کہ آپ نے اگر مجھے سہدوارے سے مدرسے اور حوضے تک پہنچانے کی غلطی کر ڈالی ہے تو اب میں جب بھی آپ کے درمیان آؤں میں آپ کو دراؤں آخرت سے دراؤں عذاب قبل سے دراؤں حساب و کتاب سے دراؤں بے دینی سے دراؤں نمازوں کے قضاء کرنے کے عذاب سے دراؤں گانے سننے کی سزا سے دراؤں غیبتیں کرنے کے جرم سے ڈراؤں آپس میں جھگڑا کرنے کی خطروں سے ڈراؤں مومن کا سینے میں دل میں کینہ رکھنے سے ڈراؤں ڈراؤں اس بات سے کہ گھروں کو توڑو نہیں آپ کو ڈراؤں میری ڈیوٹی بھرٹی بھی میری ڈیوٹی نہیں رہ جاتی اس سے اگلی ڈیوٹی بھی ہے خالی ڈراؤں کے گھر چلے جائیں کام نہیں چلنے والا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ بوڑا امامہ پہن کے آیت بڑی محبت اور عزت ملتی تمہیں سہدوارے میں تو تم نے اپنی ڈیوٹی کی جی نہیں اگر میں خالی یہاں وہی پڑھتا رہا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو خوش کرتا رہا تو میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے مجھے تو آپ کو ڈرانے کی ڈیوٹی پوری کرنا ہے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا بشیر و نظیر بنا کے خوش خبری دینے والا بھی ڈرانے والا بھی ہماری ڈیوٹی اس میں بھی سے رکھی کہ لیون ذروں کو ایک ڈیوٹی میری ایک آپ کی بھی میری ڈیوٹی آپ کو ڈراؤں اور آپ کی ڈیوٹی کہ آپ ڈریں قرآن کہہ رہا ہے لیون ذرہ لیون ذرونہم لعلہم یحضرون تاکہ وہ لوگ ڈریں تو ایک تو میری ڈیوٹی اس لیے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں کہوں جو عام طور پر جو ذاکرین و خطبہ آپ مہمان بلاتے ہیں وہ آپ سے نہیں کہہ پاتے ہیں ایک بات وہ بات جو کہنا بھی کہنا ہے مجھے دوسری میری ڈیوٹی یہ ہے دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت ہے چھٹی پڑھتا رہتا ہوں اسی آیت کو پڑھنے کے بعد یہ تحریق دیداری چلائی تھی بے دینی ہٹاؤ دینداری لاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو خمص نکالو کون سی آیت ہے جس نے غلامت کری کو اس راہ پر ڈالا سورہ تحریم کی چھٹی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور ان کو جو تمہارے اہل ہیں جو تمہارے گھر والے ہیں جو تمہارے اپنے ہیں تو میرے عزیزو اب یہاں اپنی اپنی سوچ ہے سب سے چھوٹا دائرہ اس کا ہے اہل کا مطلب میری بیوی میرے بچے اس نے کہا نہیں اہل اہل و ایال میرے بھائی میرے بہن میرا کنبا غلامت کری نے کہا نہیں ہر وہ جو علی والا ہے وہ میرا اپنا ہے لہذا انہوں نے مہم چلائی پورے ہندوستان میں مجھ سے رشتہ نہیں مجھ سے خون نہیں جڑا میرا یہاں سے کوئی ناتا نہیں ان کی زبان بنگالی میری اردو ان کی گجراتی میری اردو لیکن یہ علی والے ہیں تو میرے اپنے ہیں لہذا مجھے ان سے رشتہ جوڑ کے انہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو میری سے دوسری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ میں آپ کو سیندوارے والے آج ہمارے باپ دادا چاہے آپس میں رشتہ دار نہ بھی دکھائی دیتے ہو لیکن ایک جد کی اولاد ہیں کہیں نہ کہیں جا کے ایک باپ کی اولاد ہیں تو یہیں سیدہ علی مددین سے ہی اسی نصر میں آگئے جناب آدم تک تو سبھی ایک ہیں تو پھر آپ کے اوپر آپ کے بارے میری ذمہ داری کچھ بڑھ گئی کہ پورے ہندوستان میں علی والوں کو جتنا جہانم سے بچانے کی کوشش کروں اس سے کئی گناہ کوشش کروں آپ کے لیے اس لیے کہ آپ میرے اپنے ہیں اس لیے میں ایسے تذکرے آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جو دوسرے خطبہ آپ کے سامنے نہیں کرتے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک اہم موضوع ہے جس کی طرح ہم توجہ کم دیتے ہیں آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے کہ جو صاحبان تقوی یہ موضوع کیا ہوا آیت کا آپ یہ بتائیے مجلس میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی حدف آپ کے دماغ میں ہے کے نہیں ہم جتنی نیکیا دنیا میں کر رہے ہیں ان نیکیوں کے ذریعے ہم کچھ کچھ پانا چاہتے ہیں کیا پانا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں مجلس پڑھ چکا ہوں اس موضوع پر بہت سے لوگ بہت ستھی اور ابتدائی چیزوں پر رکھ جاتے ہیں آج کل ہمارے دنیا میں اکثر عامال خاص کر کے ہماری بہنیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں واٹس اپ پہ اتنی تدبیریں آگئی ہیں اولاد ہونے کے لئے یہ کرو بیٹا ہونے کے لئے وہ کرو نوکری پانے کے لئے یہ کرو بیٹی کا رشتہ لگانے کی یہ کرو یہ نماز پڑھو وہ تلاوت کرو وہ سورے پڑھو وہ دعا پڑھو یہ عمل کرو یا چلہ مان دو جتنی اچھائیاں ہم انجام دے رہے ہیں ان سے کم سے کم ہم کیا پاسکتے ہیں اور زیادہ زیادہ کیا بھی میں نے ماضی قریب میں ہی سہدواریم کسی جگہ بات پڑھی تھی میرے عزیزوں میں تھوڑا سے آپ کا وقت لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ جو نیکیاں کرتے ہیں ان سے ہم کیا پاسکتے ہیں اور ہم کہاں تک جاتے ہیں اللہ نے تمام نیکیوں کے لئے آخرت کی جزا اور ثواب رکھا ہے جنت لیکن آخرت کی جزا اور ثواب سے پہلے اس نے اس دنیا میں بھی نیکیوں کے اثارات رکھے اور ان نیکیوں کے اثارات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے میں اس کے نمونہ حقان آپ کی خدمت پیش کروں گا تک کہ بات کہہ سکوں مثلاً میں نے روایت یہیں سہدوارے میں پڑھی جی کسی جگہ کہ اکسس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اثارات رسول اللہ سے چھے چیزوں کی ڈیمانڈ کی چھے چیزیں مجھے چاہیے کہا کیا چاہیے کہا ایک یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہا اور کیا چاہیے کہا لوگ مجھ سے خوش رہے کہا اور کیا چاہیے تو کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس خوب دولت ہو کہا اور کیا چاہیے کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میری عمر بھی خوب لمبی ہو کہا اور کیا چاہیے کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لمبی عمر پاؤں اور بیماری بھی نہ آئے میرے پاس انشورنس کی جتی قشمیں ہیں سب رسول اللہ کا سامنے رکھ دی اللہ راضی ہو جائے لوگ خوش رہے ہیں روزی خوب زیادہ ملے روزی جو زیادہ زیادہ ملے اس کے ساتھ عمر بھی لمبی ہو اور عمر بھی جو لمبی ہو تو بیماری بھی قریب نہ آئے اور کیا چاہیے دنیا ہم کچھ بچہ جو نہ مانگ لیا ہو کہ اور آخرت میں میدان قیامت کے حزاب کے بعد منازل آخرت میں جہاں آپ کی منزل ہو وہیں مجھے بھی ٹھکانا چاہیے اب اس سے ہنچا کچھ مانگے گا آدمی روایت پڑھ چکا ہوں صرف یاد دلارہا ہوں آپ کو کہا اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو بس ایک عدد ڈال لے کہ اللہ جو کہے وہ کر اور جس کام سے روک دے وہ نہ کر اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کو تم سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے بھو اس کی اطاعت کرو کہ اس کی نافرمانی نہیں کرو کہ تم سے راضی ہو جائے گا اس سے زیادہ آسانی سے کوئی راضی ہونے والا ہی نہیں کہا لوگ راضی رہیں دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا اور سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو راضی کرنا اور دنیا میں سب سے آسان کام ہے لوگوں کو ناراض کرنا اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اللہ کو ناراض کرنا بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے اور بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے یوں کریں تو اے گمہلوں پڑھتے ہیں یا سریر رضا اے جلدی سے راضی ہو جانے والے جیسے ماں نہیں بچے سے ناراض ہوتی ہے چند سیکنٹ بھی نہیں گزرتے ہیں کہ اس کی رحمت اسے مجبور کرتی کیوں راضی ہو جائے اس ماں کو تو ننان نوے رحمتیں آخرت میں رکھیں ایک رحمت سے دنیا اللہ نے بنائی اس ایک رحمت سے دنیا بنی اس میں کروروں عربوں کھربوں ماں پیدا ہوئیں ان میں ایک ماں کی رحمت تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کریم کی رحمت تک کہاں پہنچے گئے دو جلدی راضی ہوتا ہے کہا اللہ کو راضی رکھنا ہے تو بس اطاعت خدا کی حدد ڈالو اللہ کی نافرمانی نہ کرو بس دو کام کرلو اللہ کی بات مانو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو کل لوگوں کو راضی کرنا ہے تو کیا کریں کل لوگوں کو راضی رکھنا ہے تو سنو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں کچھ دوسروں کے ہاتھ میں کچھ تمہارے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اور کچھ دوسروں کے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں تو جو توجہ دے میں تفصیل میں نہیں سنانا چاہتا سنا چکا سلامت اور بیجی محمد لوگ راضی رہے ہیں تو کہا تمہارے پاس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہو تمہارے پاس ہے پہنچاتے رہو تمہارے پاس علم ہے پہنچاتے رہو تمہارے پاس ہاتھ پیروں میں طاقت ہے لوگوں کے کام آتے رہو اور جو لوگوں کے پاس ہو اس میں نگاہ بھی نہ ڈالو سب خوش رہیں گے تم سے اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کے چکر میں پڑے تو تم سے کوئی خوش نہیں رہے گا اور جو تمہارے پاس ہے لوگوں تک نہ پہنچائے تب بھی خوش نہ رہے گا سب کو خوش رکھنے کے ایک ہی طریقہ ہے جو تمہارے پاس ہے باٹھتے رہو اور جو دوسروں کے پاس اس پہ نگاہ بھی نہ ڈالو سب تم سے خوش رہیں گے واقعی نہیں زندگی کو فرمولے ہیں جنہیں اپنایا جائے تو انسان کامیاب ہو میں چلدی سے ہی روایت سن لیں اگلی روایت جو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں سے ہم کیا کیا پا سکتے ہیں دین کی سمجھ پیدا کریں ہم دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو ہم گھاٹے کے معاملات میں رہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے دنیا میں کچھ پانا جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے تو کیا کریں اطاعت کرو اطاعت کرو کہ اللہ راضی ہوگا لوگوں خوش رکھنا ہے جانے نہ دو کہ لمبی نہیں مجھے خوب مال چاہیے تو اگر خوب مال چاہیے تو جو تمہارے مال میں اندالے واجبات رکھے انہیں ادا کرو زکاة نکالو خمص دو ہماری سوچ کیا ہے زکاة دینے سے بڑھتا ہے کہ گھڑ جاتا ہے ہمارے تو کم ہو جاتا ہے اسی لئے نہیں دیتے خمص کیوں نہیں دیتے کم ہو جائے گا اسی لئے نہیں دیتے اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے مال بڑھانا ہے تو زکاة دو مال بڑھانا ہے تو خمص نکالو اس لئے کہ تم ایک دو ہوگے تو دس واپس کرے گا اور خالی آخرت میں نہیں اس کا وعدہ دنیا میں بھی ہے جب تم خرج کرو گے تو اس کا بدل تم کو اس سے اچھا تم کو یہی نائت کر دے گا وہ ہوا خیر و رازقین کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں جو خوب مال ملے اس کے ساتھ تندرستی بھی پر قرار رہے تو کہا اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو پھر اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں تمہارے خون کے ماباپ سے بھائی بہین پھپی چچا خالہ مامو یہ جو خون کے رشتے اللہ کے بنائے ہیں ان کی اولاد چچا ذات بھائی بہین پھپی ذات بھائی بہین مامو ذات خالہ ذات قزن جنہیں پا جاتا ہے جہاں تک خون کے رشتے ہیں انہیں جوڑ کے رکھو یعنی اگر ہم سہدوارے والے چاہتے ہیں کہ ہم لمبی عمر پائیں تو ہمیں آپس کے ان خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے یہ رشتے توڑنا نہیں چاہیے ان سے ان سے بولچال بند ہو گئیں ان کے ان کے آنا جانا ختم ہو گیا ہمرے ان کے بیچ میں خون ہے یہ جو بیچ میں خون ہے اسے کنارے ہٹا کے ڈال لیے اگر چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو تو صلح رحم کرتے رہو ارہام کو نہ بھولو رشتداروں کو نہ بھولو ایسا نہ ہو تمہاری حیثیت بڑی ہو گئی کوئی غریب ہے تو اسے بھول گئے اس کا آگ بڑھ گیا اس کے پاس جاؤ اس سے ملو اس سے رابطے کو بڑھاؤ اس کا دل نہ ٹوٹنے دو صلح رحم کرو اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیمار بھی نہ ہو کہ اگر یہ چاہتے ہو اگر بیمار نہ ہو تو صدقہ دو واجب ذمہ داری ادا کرنے کو قرآن زکاة کہتا ہے اور واجب ذمہ داری ادا کر کہ اب جو بھی اچھے کام میں آدمی پیسہ لگائے اسے مذہب کی زبان میں صدقہ کہتے ہیں کہ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو ایکسٹرہ خرچ جو تمہارا جس سے بچنا چاہتے ہو تو تھوڑا ایکسٹرہ خرچ کرو صدقہ دو تو تمہارے عمر وڑ جائے گی اور اس کے بعد کیا چاہیے کہا اور آپ کا ساتھ چاہیے تو میرا ساتھ چاہیے تو لمبے صدقہ کرو میرا ساتھ تو میں نے چھوٹی سے روایت آپ کو صرف یاد دلا دی کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کی جزا خالی آخرت میں نہیں ہے اس کا اثر اس دنیا میں بھی نیکی کا بھی اور برائی کا بھی دونوں مرتب ہوتے ہیں اور اللہ ان نیکیوں کا اثر اور ان برائیوں کا اثر دنیا میں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آخرت کی جزا اور سزا کو بھول کے اگر ہم بے دین ہونے لگے ہوں تو ہمارے اندر دین واپس آ جائے نیکیوں کے اچھے نمونے بھی پیش کر دیتا ہے اور گناہوں پر سزا آخرت میں رکھتا ہے لیکن اس کے نمونے بھی یہاں پیش کر دیتا ہے میں نے ارس کیا تھا کہ ہماری کوتائیوں میں کوتائی یہ ہے کہ ہم علم دین پڑھتے نہیں اور دوسری اس سے بڑی کوتائی ہے کہ جتنا پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک سے دین کو سمجھنا سمجھنے کہ نقصانات ہمیں بہت حاصل ہوتے ہیں میں ان میں سے ایک تذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں اس دنیا میں نیکیوں کی بچے ہیں سرات ہیں اور برائیوں کی میں نے ابھی ایک نمونہ پیش کی ایک نمونہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ سلوات مجھے جل کے بیٹھ دے محمد وآلی نہیں جو ادرات باہر بیٹھے ہیں میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں چاہے وہ مجھے نہ دیکھ رنگ ادھر سے سلوات کی آواز نہیں آئی مجھے روایت کہتی ہے نہیں بھی تھوڑا سے اب تھکن کم ہو جائے گی انشاءاللہ روایت کہتی ہے کہ جب حضور حجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئے تو مدینہ منورہ میں کہ پڑوس میں کوئی بڑا قبیلہ تھا شاید بنی حوازن یہ جو بھی مجھے آمدی آدنی رہ گیا جو بہت پکے کافر تھے متشدد دشمن پیغمبر کے اور اسلام نہیں لائے تھے اس قبیلے کے تین سب سے بہادر اور طاقتور اور لڑاکو لوگ نکلے مکہ آئے کہ ماں ڈالیں گے ان کو لیکن جو مکہ پہنچئے تو پتا چلا حضور حجرت کر کے مدینہ چلے گئے انہیں نہیں پتا تھا حضور حجرت کر کے جا چکے تو ان تینوں نے مسجد الحرام میں آ کے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑ کے قسم کھائی قسم کھائی کہ ہم محمد کو باٹھا لے گئے اور نکلے مدینہ کے لئے مدینہ کے جب قریب پہنچے تو پیغمبر پر اللہ کی طرف سے خبر ہوئی وہی آئی کہ تمہارے تین دشمن ایسے ایسے آ رہے اور ان کے مقابلے کے لئے کسی کو بھیجو پیغمبر نے اعلان کیا کہ ایسے دشمن آ رہے ہیں کون ان کے مقابلے میں جائے گا ایسے اعلانات پر جو ہمیشہ اٹھتا تو وہی اٹھتا جو ہمیشہ ایسے اعلان پر اٹھتا تھا کہ اگر یہ ہوتا کہ مال غریمت بٹھ رہا ہے کون پہ لے جائے گا تو پارٹی بدل جاتی اب یہاں تو یہ تھا کہ دشمن آ رہا ہے تو لڑنے کون جائے گا تو وہی اٹھا جو اٹھتا مولا علیہ ان کے ہم جائیں گے پیغمبر نے بیٹھ دیا مولا علیہ تلوار لے کے نکلے پیغمبر نے بتا دیا کس راستے پہ جاؤ کہاں ملیں وہ سامنا آمنا ہوا تو پیغمبر مولا علیہ ان کو لڑکارا ٹھہرو رکو پوچھا تم لوگ کون کم ہے علی ابنہ ابھی تعلیم ہو کیوں آئے ہو کہ تم پیغمبر کو جان لینے آئے ہو میں تمہارے مقابلے میں آئے ہوں اب یہاں پہ ایک جملہ سن لیے کبھی کبھی کوئی بات دسمن کے مو سے نکلتی ہے وہی بات دوست بھی کہتا ہے مثلا گاؤں میں کوئی اچھے انسانے کا بڑے نیک آدمی ہیں اور چاہے کوئی کمی ہو لیکن مال کے حساب میں بڑے پکے ہیں بہیمان بلکل نہیں تو کبھی کبھی دسمن دوست کہہ رہے ہیں لیکن کبھی کبھی دسمن گواہی دیتا ہے اب جو میں جی جگہ سنانے جا رہا ہوں وہاں دسمن کی گواہی ہے کہا تم کون ہو کہ میں علی ابن عبی طالب ابو طالب کا بیٹا علی ہو کیوں آئے ہو کہا تمہارا مقابلہ کرنے تو ان تینوں نے کہا کہ اچھا ہم آئے تو تھے محمد کو مار رہے ہیں لیکن تم علی ابن عبی طالب ہو تمہیں مارنا بھی محمد کا مارنا ہے یہ ہے دسمن کی گواہی کہ جیسے محمد ہے ویسے علی ہیں یہ دسمن گواہی دیا رہا ہے تمہیں مارنا بھی محمد کو مارنا ہے مولا علی للکارہ اس میں سے ایک شخص نکلا اس نے مولا علی سے مقابلہ کیا ایک بار ہوا اور وہاں اب دو بچے مولا علی نے کہا کہا تم بھی اس نے کہا جو ہم میں سب سے بہادر تھا جب وہی آپ کا سامنا نہیں کر سکا تو ہم کیا سامنا کریں گے آپ ہمیں گرفتار کریے اب دیکھئے ہمیں گرفتار کریے اور اپنے پیغمبر کے پاس لے چلیے سنا ہے وہ بڑے نرم دل ہے لے چلیے وہاں پیغمبر پاس لے کیا ہے پیغمبر کے سامنے لائے گئے اچھا انہوں نے کیا کیا ہے فتنہ ایک ہوتا ہے قتل اور ایک ہوتا ہے فتنہ اور قرآن میں فتنہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے اور اس کی صدا بھی قتل ہے اس نے کہ قتل سے ایک قتل ہوتا ہے اور فتنے سے نجانے کے اتنے قتل ہو جاتے ہیں البتہ فتنے کی قسمیں ہیں کچھ فتنے ہیں جو ظاہری جسموں کی موت کا سبب بنتے ہیں اور کچھ فتنے ہوتے ہیں جو روحانی موت کا سبب بنتے ہیں اگر کسی ذاکر کے کسی جملے سے کسی جوان کے دل میں آخرت کا خوف نکل گیا کہ ہم تو علی والے ہماری نجات پکی تو یہ اس جوان کی دینی موت ہو گئی جو دین کہہ رہا اس سے وہ انکار کر رہا ہے دینی موت ہو گئی اور اس موت کا ذمہ دار وہ فتنہ ذاکر یا شاعر ہے جو خوف خدا اس کے دل سے نکال رہا ہے اس کا جمعہ فتنہ کرنا پیغمبر نے کہا کہ اپنے چکم سے توبہ کرو کہ تم نے غلطی کیا اور اسلام لا تو تم معاف کر دیا جائے کہ ورنہ تمہارے سزا قتل ہے اس نے کہا کہ نہیں میں میرے لئے اسلام کا قبول کرنا کوہِ ابو قبیس کو اٹھانے سے مشکل کام ہے جیسے ہمارے احمالیہ پاہ وہ اسی کہہ رہا کوہِ ابو قبیس کے اٹھانے سے مشکل کام ہے میں اسلام قبول نہیں کر سکتا مجھے قتل کر دیا جائے حضور نے حکم دیا جاؤ قتل کر دو قتل کر دیا گیا دوسرے سے کہا آپ تم کہا میں اور یہ بھی میرے ساتھی کے پاس بھیدھتے ہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا اسے بھی حکم دیا گیا قتل کرنے کے لے کے چلے تھے بھئے قتل نہیں کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی طرف سے کوئی حرکارہ دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضور کہہ رہا ہے کہ اسے چھوڑ دو ابھی قتل کا حکم دیا تھا اور آپ فرما رہے ہیں اسے چھوڑ دو کہا کیا ہو گیا کیوں چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا گیا اس نے کہا مجھے ابھی تو قتل کا حکم دیا تھا ماف نہیں کر رہے تھے اور اب مجھے چھوڑ دیا میں ایسے نہیں جاؤں گا مجھے لے چلو اپنے پیغمبر کے پاس مجھے پتا تو چلے مجھے چھوڑا کیوں گیا ہے آیا اس نے کہا کہ آپ نے ابھی تو میرے قتل کا حکم دیا تھا اور اب چھوڑ کیوں دیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بڑا وقت لیا اس واقعے سنانے میں لیکن یہ بات محسوس کرانے کے لیے کہ ہماری جو نیکی ہیں اور اچھے کام ہم کرتے ہیں ان کی جزا صرف آخرت میں نہیں ہے ان کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پر لیت بس آخرت میں کام آئے گی روزہ رک رہت بس آخرت میں کام آئے گا صدقہ نیرے بس آخرت میں کام آئے گا ایسا نہیں ہے ان کے اچھے سرات دنیا مرتب ہوتے ہیں اور جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کے سزا آخرت میں ہیں لیکن اس کے برے اثرات اس دنیا میں بھی ہمارے اوپر پڑتے ہیں شاید اگر یہ اقین ہمارا محکم ہو جائے تو آخرت کا کمزور بھروسہ ہم سے گناہ کرواتا ہے لیکن یہ ایک منان ہو جائے کہ دنیا میں بھی نیکی کا فائدہ ملنے والا ہے اور دنیا میں بھی گناہ کا نقصان ہونے والا ہے تو شاید ہمارے اندر دینداری کی جزمہ کچھ محکم ہو جائے کہا آپ نے تو ابھی میرے قتل کا حکم دیا تھا اور اب مجھے کیوں ماف کر دیا کہا اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہیں چھوڑ دوں کہا کیوں کہ جب تمہیں قتل کا حکم دے کہ میں نے بھیجا تو جبریل آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ اللہ نے فرما رہا ہے کہ اسے دنیا میں سزا نہ دو آخرت کی سزا اسے ملے گی مگر دنیا میں اسے ماف کر دو قتل کی سزا نہ دو اس لیے کہ مجھے اس کی تین عادتیں پسند ہیں مجھے اس کے تین کام پسند ہیں اس لیے اسے چھوڑ دو کہا وہ تین کام کیا ہیں کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا سخی انسان ہے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا کوئی بھی کسی کام سے ضرورت سے آئے تو یہ واپس نہیں کرتا بڑا سخی انسان ہے اور دوسری چیز کیا ہے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑا مہمان نواز ہے یہ بہت مہمان نوازی کا اس کا بڑا شوق ہے یہ مہمان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے کہا تیسری چیز کیا ہے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خوش اخلاق انسان ہے سب کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیار اور محبت سے ملتا ہے لوگوں سے غرور اور تکبر نہیں کرتا ہے تو اس کی تین عادتیں مجھے پسند ہیں ایک اس کی انکساری اور خوش اخلاقی دوسرے اس کی مہمان نوازی تیسی اس کی سخاوت اس لیے تم اسے دنیا میں معاف کر دو اب میں یہاں پہ روک کے آپ سے ایک سوال کروں یہ نیکیاں وہ کس کب کر رہا ہے مومن ہے وہ مسلمان ہے وہ نہیں مسلمان نہیں مومن نہیں کافر ہے منکر دین ہے اور اتنا خطرناک منکر دین ہے کہ رسول اللہ کو قبل کرنے آیا مگر ہوا کیا کہ اسے معاف کر دیتی ان نیکیاں کرتا ہے حضور نے جب کہا کہ اس لیے چھوڑ دیا گیا اس نے کہا میں تو اب نہیں جاتا میں اب نہیں جاؤں گا پہلے مجھے اپنا دین سے کہا یہ کلمہ پڑھائی ہے کہ کیوں کیا ہوگا ابھی تو جان دے رہا تھا اب جان دینے والا جو دین لینے پر تیار نہ تھا اب جان دے رہا تھا اپنے دین پر باقی رہنے کیلئے اور اب کہہ رہا تھا کلمہ پڑھا دو اس نے کہا دباتی ہے کہ میں ایک دور دراز ریگستان کا رہنے والا میں سخی ہوں کے کنجوس میں مہمان نواز ہوں یا مہمان سے بھاگتا ہوں میں خوش اقلاق ہوں یا بد اقلاق یہ آپ کیا جانے میں ایک دور دراز کا رہنے والا اگر میں یہ ایک سلوات بھیجے ہیں محمد وعالے محمد دیوار پہ چڑ جانے تھی یہ بس چھپکلی ہوگی سلوات بھیجے ہیں محمد وعالے محمد ایک اور سلوات بھیجے ہیں محمد وعالے محمد کہا کیوں کہا میں دور دراز کا رہنے والا ریگستانی بددو آپ مجھے کیا جانے نہ مجھے جانے نہ میری عادتوں کا میں خوش اقلاق کی بد اقلاق میں سخی کے کنجوس میں مہمان نواز کے مہمان سے بھاگنے والا آپ کیسے جانتے ہیں اس کا مطلب کوئی خدا ہے جس سے آپ کا رابطہ ہے اور آپ اس کے رسول ہیں اور آپ پہ وہی آتی ہے تو جب خدا ہے جب آپ رسول ہیں تو پھر میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا پیغمبر نے کلمہ پڑھائے اوہ ایمان لے آیا جس کے لئے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ یہ کافر تھا عالم کفر میں نیکیاں کر رہا تھا تین نیکیاں تو اس کا فائدہ اسے کیا پہنچا توجہ دیں پھر قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں ہم آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بے سمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ذرا قیمتی نعمتوں کا نام فیرز گلائیے تو کہا بھائی ایک بہت قیمتی نعمت کا نام ہے جان اور ایک بہت قیمتی نعمت کا نام ہے دین اور ایمان مال بھی قیمتی ہے مگر مال زیادہ قیمتی ہے کہ جان جان زیادہ قیمتی اچھا دیندار سے پوچھ رہا ہوں کہ مال زیادہ قیمتی ہے کہ دین تکلق میں ہی جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دین زیادہ قیمتی ہے مال چلا جائے چلا جائے دین نہیں جانا چاہیے تو دین سے زیادہ معنوی دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں اور مادی دنیا میں جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں دو قیمتی چیزیں ہیں ایک ہے جان ایک ہے ایمان جان مادی دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام معنوی دنیا میں بھی قیمتی چیزیں ہیں علم ہے بصیرت ہے شعور ہے تقوی ہے زود ہے سخاوت یہ سب قیمتی چیزیں ہیں مگر یہ سب قیمتی چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان تو دنیاوی زندگی میں جان قیمتی ماناوی زندگی میں ایمان قیمتی اب دیکھئے یہ تین نیکیاں کیسے کام آئیں ابھی یہ قتل کیا جا رہا تھا اسے قتل سے کس نے بچایا ان تین نیکیوں نے بچایا اگر یہ تین نیکیاں نہ کرتا تو قتل کیا کرتا ہوتا تو قتل ہو گیا ہوتا تو جاتی ہوئی جان واپس آگئی ان تین نیکیوں سے اور گیا ہوا ایمان مل گیا ان تین نیکیوں سے تو سوچو نیکی دنیا میں کتنا پھل دیتی ہے کہ جب بغیر ایمان کی نیکی کی جائے تو جان بھی بچا لے ایمان تک پہنچا دے تو جب صاحب ایمان کوئی نیکی کرے گا تو اس کے دنیا میں کتے اچھے سرہ کو رکھتا بہتا ہے ایک سلاوات بیجے محمد و آلہ محمد علیہ السلام تو مالک کمی کمی نمونے پیش کر دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر دین کی سمجھ بھی پیدا ہو اور ہم صرف رٹو تو تکرد کی طرح دین نہ سیکھیں بلکہ شعور کے ساتھ دین پر عمل کریں اور ان نتیجوں تک پہنچیں دین نتیج تک پہنچ سکتے ہیں اس کے برعکس وہ ختم ہو گیا مگر میں سمیٹ کے جلی سے سناوں گا دوسرا نمونہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو آخرت میں ہی ہے سب مجھ کا سزاوہ دا نہیں دنیا میں بھی گناہ لقصان پہنچاتے ہیں ہم محسوس کریں چاہے محسوس نہ کریں ابھی میں نے آپ کو جو روایت سنائی جیسے سلح رحم سے عمر لمبی ہوتی ہے وسیقت رحم سے رشتے توڑنے سے عمریں چھوٹی ہو جاتی ہیں جیسے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے زکاة اور خمص دینے سے مال بڑھتا ہے ویسی زکاة اور خمص نہ دیا جائے تو بکسرت روایتیں اہل بیت کی ہیں کہ جتنا آدمی خمص یا زکاة نہ دے کے بچاتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کا حرام میں خرچ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ جسے دے کے ہم نیکی کر کے سواب حاصل کرتے وہی حرام میں خرچ ہو جائے یا فضول خرچ ہو جائے ہم جتنا بچا لیتے ہیں دس پاس سال میں ایک آپریشن میں چلا جاتا ہے تو یا حرام میں جاتا ہے یا فضول میں جاتا ہے نیکیوں میں اثرات ہیں ویسے برائیوں میں اثرات ہیں میں جلدی سے آپ کو سناوں ایک جنگ آپ کو یاد دلاؤں مولا علی کی صیرت پر آپ نظر ڈالے تو مولا علی نے کبھی کسی دشمن پر دو وار نہیں کی ایک وار کرتے تھے تیر دشمن پر یا سیدھا وار یا بیڑا وار ایک وار کرتے تھے اس کا ثبوت بھی آپ کو یاد دلا دوں بچپن سے مجلسیں سنتے آ رہے ہیں جنگ سفین لیلت الحریر رات کے سناٹے میں جنگ چل لئی اندھیرے میں کون کس کو مار رہا ہے کون کس کو کات رہا ہے کہاں کوئی دکھائی دی رہا ہے اندھیرہ اسی اندھیرے میں لڑتے لڑتے جناب ابن عباس مولا علی کے پاس آگئے تو ایک مرتبہ ابن عباس نے حمد خدا کی لڑتے لڑتے حمد خدا کی تو جناب امیر المومنین نے ان سے کہا کہ ابن عباس حمد خدا کا موقع ہر موقع پر آئے ہر وقت ہے لیکن تم نے اس وقت کس بات پر حمد خدا کی تو نعمتوں پر حمد خدا کی جاتی ہے نا کہ ابن عباس نے کہا کہ مولا میں نے حمد اس بات پر کی ہے کہ آج جتنے دشمن آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں ات میں دشمن دین ہمارے ہاتھوں سے بھی مارے گئے ہیں اچھا پتہ کیسے جلا ابن عباس کیا علی اور ابن عباس ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں مستقل اور کیا روشنی میں جنگ ہو رہی ہے کہ پتہ چلے کتوں کو مارا پھر کیسے پتہ چلا کہ ابن عباس تم کو کیسے پتہ میں نے کتے دشمن مارے کہ مولا مجھے پتہ ایسے ہیں کہ آپ جب کوئی وار کہتے ہیں کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں یہ تکبیر خالی آج جو اس تکبیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے مظلوموں کو گلہ کٹنے کے لئے یہ تکبیر مظلوموں کے گلہ کٹنے کے لئے نہیں ہے علی ہر دشمن دین کی اوپر جب تلوار چلاتے ہیں تو تکبیر کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اپنے کو منوانے کے لئے نہیں ہو رہی ہے یہ جنگ اللہ کی کبریائی کے لئے ہو رہی ہے اللہ اکبر کہہ کے ہر وار پر بتانا چاہتے ہیں کہ علی اپنے کو بڑا منوانے کے لئے اپنی حکومت کے لئے اپنے اقتدار کے لئے نہیں لڑا ہے علی اللہ کے اقتدار کے لئے لڑا ہے اور اللہ کی کبریائی کے لئے لڑا ہے اس لئے تکبیر کہتے تھے کہا اچھا تکبیر کہتا ہوں ابن عباس نے کہا مجھے آپ کی دو عادتیں معلوم ہیں ایک یہ کہ آپ ہر وار پر تکبیر کہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ کو کوئی وار خالی جاتے ہی نہیں میں باپ سو گئے ورنہ یہ جملے پہ چونکے ہوتے ارے ابن عباس تکبیریں گلی وار چلنے پہ تو کیا ہر وار پہ ایک آدمی مارا جائے گا کہاں علی کا وار ہے یہ خالی جانے والا نہیں تو جتنی تکبیریں کہیں اتنے وار کیے اور جتنے وار کرتے ہیں کوئی وار خالی نہیں جاتا تو مجھے پتہ چل گیا علی نے تکبیریں کتی کہیں ہیں یعنی وار کتنے کیے ہیں یعنی کتنے دشمنوں کو واضح جہنم کیا ہیں اور جتنے دشمن علی نے واصل جہنم کیے ہیں اتنے ہی دشمن میں نے بھی واصل جہنم کیے مجھے اس پر ناز ہے علی نے کہا ابن عباس ناز کرو مگر ایک فرق کو سامنے رکھنا تمہاری تلوار جو دشمن سامنے آ جائے اس پر چلتی ہے مگر میری تلوار دیکھ دیکھ کے چلتی ہے کہ کوئی محمد اللہ علیہ وسلم میں آنے والا نہیں ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد تو جانگے آپ تو اب سنیں علی کسی پہ دو وار نہیں کرتے مگر ایک دشمن پہ دو وار کی ہے کون جنگ خدق میں پہلا وار کر کے عمر ابن عبدیوت کے پیروں پہ وار کیا پیر کاٹے گھوڑے سے گرایا اس کے بعد دوسرے وار سے اس کے سروتن میں جدائی کی ہے نا پوری تاریخ آپ کے سامنے جو علی کسی پر دو وار نہیں کرتے اس علی نے کیا مازاللہ علی کمزور تھے لڑنے میں کہ پیر پہ مارا کہ سر پہ مار کے دو ٹکڑے کر دیتے گردن مار کے کار دیتے کمر سے دو ٹکڑے کر دیتے علی ایسا کر کے نہیں مار سکتے تھے ایک وار میں کمزور تو نہیں تھے پھر دو وار کیے تو کیوں کیے میرے عزیزو علی چاہے جہاں ہو حادی ہے علی چاہے جہاں ہو دین سکھانا ان کی ذمہ داری ہے علی چاہے جہاں ہو وہ امام ہے چاہے وہ مہدان جنگ میں ہو چاہے مسلے پہ ہو چاہے بستر پہ ہو چاہے بازار میں ہو ان کو ہر جگہ ہدایت امت کا انتظام کرنا ہے یہاں بھی دے مولا سے لڑتا تو علی نے اس کا قصہ بھی ایک وار میں تمام کیا ہوتا لیکن وہاں ہوا نہیں ایسا وہاں جاں مامر نے آگے مقابلے کے لئے دعوت دی اور مولا علی اس کے لئے چلے مقابلے کے لئے سامنے آئے تو گفتگو شروع کی مولا علی کا دستور ہے جان لینے سے پہلے ہدایت کا پیغام پہنچاؤ اس سے گفتگو شروع کی اس سے کہا کہ عمر سے کہ میں نے سنا اپنے دشمن اور مقابل کی تین باتوں میں سے ایک بات مان لیتا ہے اس نے کہا ہاں کہا پہلی میری بات یہ ہے کہ تم مت لڑو اسلام قبول کر لوں اس نے کہا اگر یہ کر رہا ہوتا تو میں آتا ہی کیوں لڑنے میں اسلام قبول نہیں کروں مولا نے کہا اچھا دوسرا کہا ہم یہ پہ پیادہ آئے تھی اور سامنے عمر ابن عبد عبد گھوڑے پہ تھا میں پیدل ہوں پیادہ ہوں اور گھوڑے پہ ہو پیادہ اور سوار کا مقابلہ براور کا نہیں ہوتا گھوڑے ستر آؤ گھوڑے سمر اترا دیکھیں ہم سنتے تو بچپن سے آئے ہیں مگر گھوڑ ہم کرتے گھوڑے ستر تمہارے جوش سجاہت کہ میں بڑا بہادر ہوں اور بھاگنے والا نہیں گھوڑے ستر کے گھوڑے کے پیر کٹ دیئے تلوار سے یہ بتانے کے لئے میں مقابلے میں ڈٹا ہوا آدمی ہوں میں بھاگنے والا نہیں ہوں گھوڑے کے پیر کٹ دیئے اب مولا علی سے مقابلے میں آیا رد بدل ہوئی علی نے اس کے پیر کٹے گرا تب اس کا سر کٹا میرے مولا اس کے پیر کیوں کٹے ایک بار میں اس کا قصہ تھا کہ گناہ کی اصلی سزا آخرت میں ہے مگر نمونے دنیا میں اللہ پیش کرتا رہتا ہے تاکہ میں ہر نیکی کے اچھے اثر کو دیتا ہے تاکہ آدمی اس دنیا بھی اچھے اثر کے لیے ان نیکیوں کو کر کے آخرت کو بھی بنا لے مولا علی کے مقابلے میں آیا تو گھوڑے سے اتر کے اگر سیدھے علی سے لڑتا تو علی پیر نہ کٹے مگر اس نے گھوڑے سے اتر کے پہلے مظلوم جانور کے پیر کٹے علی نے کہا سن اگر تُو سیدھے لنے لگتا تو میں تیرے پیر نہ کٹتا لیکن تُو نے ظلم کیا ہے ایک مظلوم جانور جو انہی پیروں کی طاقت سے تیرے ساتھ احسان کر کے خندق پھندا کے لے کے آیا تھا تُو نے اس مظلوم کے پیر کٹے ہیں تو اس ظلم کی سزا تو آخرت میں لے گی لیکن نمونہ یہاں لے گا جا میرے عزیزوں میں نے اس وقت اپنی بات اس حد تک مکمل کر لی کہ ہم آپ یہ یقین رکھیں کہ دنیا میں جزا اور دنیا میں جزا اور سزا نہیں ہے مگر نیکیوں کے اچھے اثرات اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور برائیوں کے خراب اثرات اس دنیا میں مرتب ہوتے ہیں اور معصومین کے ارشادات میں طویل فیرس ہوں نیکیوں کی جو زندگی میں اچھے اثر ڈالتی ہے اور طویل فیرس ان گناہوں کی جو گناہوں میں ایک گناہ ہے اللہ نے دوسرے مومنین جو حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں ان سے بے توجہ ہونا دوسرے مومنین کے حقوق کی طرف سے ہمارا بے توجہ ہونا رشتوں کو توڑنا مال اور میراس اور کھیت اور باغ اور مکان کے معاملات میں دوسروں کے دشمن ہو جانا دوسروں کے کرنا فتنے کی باتیں کر کے رشتے دشمنی نکال لے میں لڑکیوں کے رشتے توڑوا دینا دوستوں کو لڑا دینا دل میں برسوں کی نا پال کے بدلہ لینا یہ وہ گناہ اور برائیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مقابلے کو دشمن کو نقصان پہنچا رہی لیکن اس کو بعد میں پہلاتی ہیں تو اس نقصان پہلے مجھے نقصان پہنچاتی میں حسد میں اگر آپ کے خلاف آپ کی کہیں ملازمت ترقی ہو رہی اور میں آپ کی کوئی چھوٹی سے غلطی کوئی پکڑ کی اور لے جا کے وہاں شکایت کر دوں اور آپ کی ترقی رک جائیں تو یہ حسد میں آپ کا نقصان بعد میں کوئی آگ کی طرح کھا رہا ہے اور یہ حسد میری نیکیوں کو بھی آگ کی طرح کھا رہا ہے اگر میں نے آپ کی لیبت کر کے کسی کے سامنے آپ کی توہین کی ہے تو اس کا نقصان بعد میں ہوا ہے اس نقصان پہلے مجھا ہوا ہے کہ میری نام عمل سے نیکیاں نکل کے میرے اس کے پاس چلی گئی ہے جس میں میں تو کیا ہم اسے کچھ دینا چاہیں گے اسے کچھ تحفہ دینا چاہیں گے نہیں دینا چاہیں گے آگئے رازگو کہتے ہیں توجہ تیمہ میں میں بھی توجہ نہیں تھا کہ غیبت کا سب سے اپنا نقصان یہ ہے کہ آدمی جس سے سب زیادہ نفرت کر رہا ہے اسی کو اپنے سب سے قیمتی چیزیں آخرت میں دینے میں مجبور ہوگا اس کے غیبت کا جس کے ہم نے خلاف غیبت کی ہے اگر ہم نے بعد میں احساس کر کے توبہ نہیں کی اس کے گناہ مقبرت کی دعا نہیں کی حلال نگر آسکے اپنے لئے تو کل میدان قیامت میں کھڑے ہو کہ کہ میرا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اگر حرام ہم کھا رہے ہیں اگر نجس ہم کھا رہے ہیں اگر جس مال میں خونس رکھا ہے اور وہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو یہ کتہ بڑا نقصان پہنچانے والا ہے بس میں ختم کر رہا ہوں تو کربلا آکے دیکھئے سید شہدہ آشور کے دن ساری شادتوں کے بعد اتنا بڑا دل ہے کہ پھر آگے لسکر یجید کو سمجھانے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو یہ کب جب مسلم کو مار چکے جب حبیب کو مار چکے جب زہیر کو مار چکے تبی نہیں جب یہ اکبر کو مار چکے جب یہ عباس کو مار چکے اتنا بڑا دل کہاں ہے کہ جو پورے کنبے کے قاتل ہے پھر انہیں آگے سمجھا رہے میرے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو کم سے مسئیبت سے خود کو بچالو اتنا بڑا دل ہے کسی کے سینے میں جو بیٹے کے قاتل سے بھی کہے کہ جہنم سے بچالو میرے خون سے رنگین نہ کرو نواز ہے رسول کو مار اللہ تو تمہاری کوئی جائز بات بھی مگر تقریر کر رہے ہیں اور شور اور راہ ہیں تبل بجائے جا رہے ہیں باجے بجائے جا رہے ہیں کوئی حسین کی آواز نہیں سنتا مظلوم حسین کی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم حسین کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں علی کے بیٹے کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں تمہارے اوپر حسین کی بات کا بھی اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم لے اپنے پیٹ حرام سے بندی عزیزو ہم خمس نہ نکالیں کھاتے رہیں کھلاتے رہیں مگر اگر ہمارے پیٹ میں کوئی کھانا ایسا چلا گیا جس پر خمس واجب تھا تو یہ حرام ہمارے پیٹ میں گیا ہے جو حرام گیا ہے تو پھر حرام اثر یہ کرتا ہے کہ حسین کی بات کا بھی اثر آدمی قبول نہ کرے لہذا کم سے کم اتنی کوشش تو کریں کہ اپنے پیٹ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں کھانے میں نہ نجس جانے دیں نہ کسی کا چھینہ ہوا مال جانے دیں نہ وہ مال جانے دیں جس پر اللہ نے کوئی حق بھی رکھا رہا یا رشتے بھی جڑے ہوئے ہیں ہم مہم چلائیں کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے کنبو سب بیدینی کو ہٹائیں ہمارے ہاں کوئی نماز تا چھوڑنے والا نہ رہ جائے ہمارے ہاں کوئی خمص واجب ہونے کے بعد نہ نکالنے والا نہ رہ جائے ہمارے درمیان مقدم مازیاں نہ رہ جائیں ہمارے درمیان آپس میں چالبازیاں کر کے ایک دوسرے کی کارٹ کرنے کا مزاج ختم ہو جائے بہت بہتر ہو چکا سیدوڑا غلام اسکری نے جو مہم چلائی تھی الحمدللہ آج چاروں طرف دینداری ہے مگر اس دینداری کو اتنا پھیلنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر تک دین کی حکومت ہو ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں اس میں ہمارا مالک راضی ہے کہ راضی نہیں ہے راضی ہو تو دنیا کی لاک مسلحت کہہ رہی ہو سیاست لاک کہہ رہی ہو مگر اس طرف ہم نہ جائیں اور ادھر جائیں جدھر اللہ راضی ہے اس لئے کہ یہی رضا پروندگار کا حاصل کرنا حسین کا اصلی مقصد تھا ساری قربانیہ حسین نے دی میں اکثر یہ مسائب پڑھتا ہوں ساری قربانیہ حسین نے دی اور ہر ایک مجاہد کو خود رقصد کیا اور ہر ایک رقصد کرنے کا انداز الگ الگ ہے مگر کچھ خاص مواقع ہیں جہاں دل بہت بے چین ہوتا ہے اس میں سے ایک وہ چھوٹے سے قاسم کو کلیجے سے لگا کے حسین اتنی اتنا روئے تھے اور قاسم بے اتنا روئی تھے کہ دونوں بے ہوش ہوگے گر پڑے تھے اور جب بھئیہ نے آواز دی تھی بھئیہ آخری سلام تو وہاں بھی حسین کے کلمات عجیب تھے کمر پکڑ پڑھا نیند اڑی ہوئی تھی اب باس ہیں اب وہ دشمن چین سے سوئے گا حسین کہہ رہے تھے اب میری کمر ٹوٹ گئی اور وہ حسین جس نے اکبر کو رخصت کیا تو کیسے رخصت کیا تھا اپنے ہاتھوں سے سجا کے گھوڑے پہ بٹھایا اکبر نے تیزی سے گھوڑا قضب کیوں یہ زہمت کیوں بٹا تو نہ سمجھ سکے گا صاحب اولاد نہیں بس اتنا کر جب تک دکھائی تو بڑھ بڑھ کے اپنا چہرہ دکھاتا جاؤ یہ کیوں کہہ رہے تیزنی اکبر کو یہ کہہ روست کیا تھا پرودگار تو گوا رہ لہ کہ اب اسے بھیج رہ ہو جو صورت سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کا سب زیادہ شریعت جب تیرے رسول کے دیکھنے کو دل بے چہر ہوتا تھا اپنی اس بچے کو دیکھ لیتا تھا اسے برخصد کر گیا پھر لاشے بھی اٹھا کے لائے الگ الگ انداز سے لائے قاسم کے سمجھتا تھا کہ زوف اور کمزوری نے اس حالت پہ پہنچا دیا تھا مگر جب میں روایت پڑھی تو میری سمجھ میں وجہ آئی کہ جب اکبر کے کلیجے پہ برچی لگی اور ظالم نے ریزہ کھینچا تو انہی ٹوٹ گئی کلیجے میں برچی کی فوارہ خون نکلا اب اکبر لڑنے کے لاکھ نہ رہ گئے گھوڑے کے گلے میں باہے ڈال کے ایڈ لگائی کہ مجھے خیمی تک پہنچا دے میرے بابا کو مجھے لینے نہ آنا پڑے گھوڑا جو 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 دوڑا تو دشمنوں نے اپنے نرگے میں کھیل لیا اور اکبر اکبر گھوڑے کے اوپر گلے میں باہے ڈالے ہیں اور چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں مقتل یہ کہتا کہ قطعو اربل اربا بوٹیا اکبر کے جسم کی ان کی زندگی میں کھڑ نہیں لہذا جب اکبر گھوڑے سے گرے تو جسم اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا کے اکیلے حسین نہیں اٹھا سکتے تھے لہذا کہا بنی حاسب کے بچوں آؤ اور آگے اپنے بھائیہ کے لاشے کو لے چلا اس طرح سے الگ الگ انداز سے لاشوں کو اٹھایا چھے مہینے کی لاش کی لال جو سب سے ہلکی تھی مگر سب سے باری بہت لے کے چلے سامنے رباب کا چہرہ آگیا میرے لال کی خیر ہو راج ان کے پیچھے ہٹے پھر راگے بڑے پھر سکینہ چہرہ آگیا میرا بھائیہ واپس آگیا یہی سوچتے ہوئے پہنچے خیمت لو لے جاؤ اپنے لال کی لاش کو لے جاؤ یہ تو لاشیں اٹھانے کا انداز الگ لگ مگر ایک انداز حسین نے بدلا جو لاش بھی اٹھا کے لائے اپنے ہاتھوں پہ لاشوں کو اٹھا کے بارگاہ خدا وندی میں پیش کر کے آوات دی ربنا تقبل منی آد القربان اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے مسلم کی لاش لائے یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے زہیر کی لاش اٹھائی یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے اب باس کے جنازہ اٹھایا یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے اکبر و ازگر کی لاش اٹھائیں یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے اب قربانیاں دینے والا سر کٹا کے میدان کربلا میں سو گیا جسم گھوڑوں سے پامال کیا گیا لاشی کو لے جا کے ریگستان میں ڈال دیا گیا رات کا سناٹہ پھیلا خیموں کی آگ بجھی گرم ریت پر بی بی زینب نے سمیٹ کے بی بیوں اور یتیموں کو بٹھایا جب تھوڑا سے چین پڑا تو بھئیہ کی لاش کو ڈھولنے نکھ مقتل میں بھئیہ کی لاش دور سے چاندنی میں دکھائی دی تو میری میری شہزادی نے کیا کیا دکھا ہوگا دور سے بی سر کا جنازہ دکھائی دیا اور قریب آئی تو جس پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے رشان ٹوٹی ہوئی پسڈیا کٹا ہوا بدد پورا خون میں ڈوبا تیروں کی چھلنی کے بعد گھوڑوں کی سوہ سے پاوال میں سمجھا بہن دوڑ کے بھائیہ کی لاش پہ خود کو گرا دے گی مگر علی کی باوقار بیٹی سبل سبل کی قدم رکھتے ہوئے آگے بڑی بھائی کی لاش ٹھک پہنچی گھٹنے توڑے کابتے ہاتھوں سے بھائیہ کی بے سر کی لاش اٹھائی پربندگارہ تیرے جس بندے نے ساری قربانی آنی تھی اپنے اس بندے کی قربانی اپنی اس کنیز سے قبول فرمالے زینب کے کامتے ہاتھوں پہ شمیر کا لاش ہے یہ وہی بہن ہے جسے کہا گیا ام اخیہ یہ اپنے باہ بھائی کی ماں ہے زینب حسین کی لاش اٹھائے ہوئے ہیں امہ دیکھو آج وہ امتحان بھی دے دیا جس کے لئے تم لے پالا تھا وَسَعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّا مُنْقَنَبِينَ فروردگارہ محمد وآل محمد علیہ مسلم کا واستہ ہماری اس عبادت کو قبول فرماؤ مار اللہ ہمارے تمام حمال خیر کو شرف قبول یتینایت فرماؤ بار اللہ ہم میں جو بیمار انہیں شفا ینایت فرماؤ ہم میں جو تندست ہیں انہیں وسط رزق ینایت فرماؤ ہم سب کو اتنی روزی دے دے جو ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے اور ہمیں کسی فرماؤ ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے زمانے کے امام کے غیبت کے دور میں دین کے محافظ علماء فقہ کی فادت فرماؤ حتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرماؤ حج عمراء زیارت کی توفیق عنایت فرماؤ انگلوس کے حقوق اور پاس مولا کی خدمت میں حاضری دینے کے لائق ہو جائیں ہمیں اس قابل بنا ایک بار سورہ ہم اور ٹھیک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے زائدہ بانو بنت موسی رضا کی روح کو حدیہ کر دے بسم اللہ الرحمن